انویسٹرز کو میں یہ کہتا ہوں کہ آج آپ جس طرح کی چیز میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں آج مارکٹ میں موجود ہے آج آپ اپنے پسند کی چیز چن کے لے سکتے ہیں میں ہوں اسمان زیب اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ریل سٹیٹ ایڈوائزر اعتشام صاحب انہیں نے بہت زیادہ میند کی بہت زیادہ نام کمایا اور آج اللہ نے ان کو اس مقام پہ لے کے آئے ہیں تو اعتشام صاحب کیسا رہا زندگی کا سفر اسمان صاحب بہت شکریہ آپ نے مجھے مدد کیا زندگی کا سفر کا یہ ہے کہ دھکے بہت کھائے ہیں زندگی میں سیدھی سی بات ہے آپ سے مطلب آپ کو بتا رہا ہوں کہ سیلز کی مطلب جوب کرتے تھے اور سیلز بین تھا وہ سیگرٹ کمپنی میں موٹسائیکل پہ سارا دن دھکے کھانے ادھر ادھر اور اس کے بعد تھوڑی بہت ارننگ ہو جاتی تھی اس میں جوب تھی وہ بھی لیکن وہ تھی جوب میں تھی نا اچھا اچھا تو اس کے بعد جناب میری تھوڑی بہت ادھر ترقی ہو گئی تو مجھے مطلب کیری ڈبے پہ میں مطلب سیلز مین بن گیا اچھا بائی سے آپ وہ کیری ڈبے پہ آ گئے ہاں کیری ڈبے پہ آ گئے تو وہ میں سیلز سپروائزر بن گیا تو وہاں پر میں مطلب محنت کرتا رہا سالا دن مطلب ورکنگ کرنا آنا جانا سامسنگ گروپ آف کمپنیز کے ساتھ اچھا 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 اس کے بعد مجھے ایک بہتر اپورچنیٹی ملی آپ کو پتا ہے ہجرت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہجرت میں برکت ہے تو ہجرت کرنے کا موقع ملا تو میں نے اسلامباد میں آ گیا میری وائیپ کی جوب ہوگی اچھا 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 میں فیلڈ سپروائزر آیا تھا تو مارکٹ میں جا کے چیک کرتا تھا بہت مشکل ہوتی تھی میرے لیے یہ نئی فیلڈ تھی تو مارکٹ کو دیکھتا تھا کام کو سمجھ ترہا باس کے ساتھ آگے پیچھے دوستو یاروں کے ساتھ آپ کو پتا ہے نئے بندے کو یہاں پر کامیاب ہونا اور خاص کر اسلامباد جیسے شہر میں کامیاب بھی بہت مشکل ملتی ہے بہت دککے لگانے والے لوگ ہوتے ہیں لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میں نے جانی رکھا اپنا کام کرتا رہا مارکٹ کو دیکھتا رہا اور چھوٹی موٹی ڈیلز بھی کرتا رہا بیچ میں پانچ چھے مہینے کے بعد میں چھوٹی موٹی ڈیلز میں نے سٹارٹ کر دیں کرنی اور پھر ایسا ہوا کہ ایک سال بعد باس نے بولا مجھے کہ میں آپ کو سیلری نہیں دوں گا اچھا ہم اب آپ نے خود اپنا کام کر لے تو جب انہوں نے بولا کہ سیلری نہیں دیتا میں آپ کو اب سیلری نہیں دوں گا اس کے بعد مجھے پتا چلا کہ میں مارکٹ میں اب جو بھی کرنا ہے میں نے خود کرنا ہے تو پھر میں ڈی ایچ اے میں کبھی میں بحریہ ٹاؤن میں بائیک پہ بھرتے بائیک پہ اور ورکنگ کرتا پھرتا رہا لوگوں سے بات چیت کرتا رہا اور آج اللہ کا شکر ہے پانچ سال گزر گئے ہیں اور میں آپ کے سامنے ماشاءاللہ یہی جنری تھی محنت بہت کرنی پڑتی ہے لیکن ریل سٹیٹ ایک اچھا بزنس ہے تو آج کل کیا سچویشن ہے مارکٹ کی اور انویسٹرز کی ابھی تو سنیں مندہ چل رہا ہے بس یہ سب کہہ رہے ہیں مندہ چل رہا ہے لیکن پرابلم یہ ہے ہمارے انویسٹرز میں بھی اور ہم میں بھی کہ ہم تو لیکن لوگوں گائیڈ کر رہے ہیں کیونکہ ہم اس فیلڈ سے ہیں آج کل ٹرینڈ ایک بن چکا ہے کہ لوگ موبائل دیکھتے ہیں کہ کسی نے پیزا لینا نا سر آپ نے دیکھا ہوگا دیکھتا ہے ایسا ہی ہے ٹھیک ہے اور کسی نے اگر شوز کریدنے ہیں تو وہ شوز کے دس برینڈ نکالتا ہے اس کو وزٹ کرتا ہے اور اگر کسی نے کپڑے اچھے لینے ہیں کون سے خدر لینا ہے یہ وہ ساری چیزیں وہ دس دس بیس پیس برینڈ کو وزٹ کرنے کے بعد وہ چوز کرتے ہیں ایسا ہی ہے ٹھیک ہے ان کے ایکسپرٹس کے بارے میں وہ ان کی ویڈیوز دیکھتے ہیں ان کے بارے میں آج ہم جو اس فیلڈ سے ریلیٹڈ لوگ ہیں ہم اب لوگوں کو بتا رہے ہیں ٹھیک ہے کہ آج مارکٹ میں مندی ہے تو اب پرچیزنگ ٹائم ہے ٹھیک ہے اور آج کیا ہے کہ پرچیزر بھی گھر پہ بیٹھیں اپنے پیسے بینکوں میں رکھ کے بیٹھیں کچھ لوگ اپنے پیسے گھروں میں رکھ کے بیٹھ ہیں اسی بیٹھ میں کہ مارکٹ تیز ہو مارکٹ پہ بوم تھا دو ڈائی سال پہلے جو مارکٹ پہ بوم تھا تو میرے پاس کلائنٹ تھے مطلب دن میں چھ سات آٹھ دس کلائنٹ پہ رہ پاس ہوتے تھے میرے لیے ٹائم کو منجھ کرنا مشکل ہو جاتا تھا کہ اس کو وزٹ کروائیں اس کو وزٹ کروائیں اس کو وزٹ کروائیں ٹھیک ہے تو وہ پھر جو بہتر ہوتا تھا مطلب جس کی بڑی مطلب زہری بات ہے ہر بندہ آپ کے بارے میں سوچتا ہے جس کی بڑی جیلوتی اس کو ٹائم دینا پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد اس کے بعد اس طرح سے تو آج دیکھیں لوگ گھروں میں بیٹھے ہیں اپنے پیسے لے کے کوئی انویسمنٹ کرنے کے چکر میں نہیں پڑ رہا ٹھیک ہے اچھا جو ہی اور دن تھوڑے ہیں دو سال ڈائیسل گزر گئے ہیں یہ جو ڈاؤن فال چل رہا ہے اس کو دو ڈائیسل گزر گئے ہیں ایسا ہے اب ہمیں بھی پتا ہے اور ہر کسی کو پتا ہے ہم جو اس فیلڈ سے ریلڈیٹ ہے ہمیں پتا ہے کہ دو تین مہینے کے بعد مارکٹ نے پھر اسی بوم پہ جانا ہے سر میں بتاؤں آپ کو کہ بہریہ میں جو پلوٹ اسی لاک کا تھا پچتر لاک کا تھا وہ آج پچپن لاک پہ ڈیمانڈ پہ آیا ہوا ہے اچھا اتنا فرق آیا ہے سر دیکھیں آپ میرے موبائل میں آپ کو ہزار میسیج دکھاتا ہوں کہ یہ زون مان کی بات کر لیتے ہیں ہم زیادہ پتب دور نہیں جاتے پروز گارڈن زون مان کا میں آپ کو بتا رہا تھا کہ پچتر اسی لاک روپے کا جو پلوٹ تھا وہ آج پچپن لاک دیمانڈ میں اچھا اتنا ڈیفرنس آیا ہے ڈیفرنس آیا نا سر میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ڈیفرنس آیا مارکٹ میں اور آج ہم اپنے انویسٹرز کو کہہ رہے ہیں کہ آج آپ انویسٹمنٹ کر لیں ٹھیک ہے یہ ٹائم ہے انویسٹمنٹ کرنے کا مارکٹ میں اور کمرشل پروپٹی میں سب سے بڑی جو میں سمجھتا ہوں کہ ہب ہے کمرشل پروپٹی میں آپ کے پاس کتنے انویسٹر ہوں گے میرے پاس کتنے انویسٹرز جن کو میں جانتا ہوں وہ کمرشل پروپٹی ہاں کچھ نہ کچھ آ رہا ہے کچھ نہ کچھ آ رہا ہے نا ارنگ آ رہی ہے نا تو آپ کمرشل پروپٹی ہمارے پاس پڑھی بیچنے والے تو ہر جگہ پہ ہوتے ہیں کمرشل بھی بیچنے والے ہیں اور ریزیڈنچل بھی بیچنے والے ہیں آپ اپنے لیے گھر لے لیں گھر آپ کی ضرورت ہے گھر آپ کی لیکشری نہیں ہے لیکن اگر آپ کمرشل میں انگویسٹمنٹ کرتے ہیں تو وہ آپ کا ایسٹ ہے وہاں سے آپ کو کچھ نہ کچھ منت لی کچھ نہ کچھ آ رہا ہے میں آپ کو یہ مشروع دوں گا بلکہ اپنے سب انویسٹرز کو کہ اب ٹائم ہے اور ٹائم زیادہ نہیں ہے ہیں یہی دو تین مہینے اس کے اندر آپ کمرشل پروپٹی میں انویسٹمنٹ کریں اور یہ جو آپ پیزا دیکھنے کے لیے اور یہ برینڈز کپڑے لینے کے لیے آپ دیکھتے ہیں موبائل کو آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے پروپٹی میں دیکھیں مارکٹ میں کیا ہو رہا ہے تو آج انویسٹرز کو چاہیے کہ وہ مارکٹ میں دیکھیں کتنے ٹولز ہیں پروپٹی کے کتنے مطلب دیئے ہوئے ہیں ویب سائٹز دی ہوئی ہیں اور لوگوں نے اپنے چینلز بنائے ہوئے ہیں لوگوں نے ویب سائٹز بنائے ہوئے ہیں مختلف سورسز ہیں جہاں سے آپ سرچ کر سکتے ہیں کہ مارکٹ کی کیا سورتحال ہے جو لوگ انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے بہترین اور سنہری موقع ہے یہ بار بار ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں بار بار لوگوں کو بتا رہے ہیں اچھا مجھے آپ ایک بات اسمان صاحب بتائیں آپ کے پاس ایک پلوٹ ہے جو آپ مجھے دے رہے ہیں آج ساٹھ لاکھ روپے کا آپ کہتے ہیں کہ اچھا ہم یہ آج آپ ساٹھ لاکھ روپے کا جا کے مارکٹ میں سیل کریں ٹھیک ہے وہ میں آج میں اپنے انویسٹر کو بتاتا ہوں وہ انٹرسٹ نہیں لیتا ٹھیک ہے تین مہینے بعد جب مارکٹ بوم کر جائے گی ٹھیک ہے میرا انویسٹر مجھے کہتا ہے کہ مجھے ساٹھ لاکھ کا وہ پلوٹ جو آپ نے بتایا تھا وہ پڑھا ہے لے کے دیں میں آپ کے پاس آ جاتا ہوں جی میرا انویسٹر ساٹھ آپ کہیں گے کہ ابھی میں کیوں ساٹھ لاکھ میں دوں ہر قسم کی پرابٹی میں مطلب ڈاؤن فال آیا ہوا ہے تو آپ کسی بھی چیز میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں ضرور ہی نہیں کمرشل کو زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے کمرشل کو زیادہ فوکس کریں جس سے آپ کو نقصان نہ ہو کبھی بھی آگر ڈاؤن فال مارکٹ میں آتا بھی ہے دیکھیں ڈائی سال پہلے مارکٹ کہاں پہ تھی اور آج کہاں پر آئے ٹھیک ہے تو یہی بات ہے کہ جب تین مہینے بعد پھر میرے پاس انویسٹر آ جائے گا وہ والا کہ عثمان صاحب جو آپ نے ساٹھ لاکھ روپے کا پلوٹ جو میں آپ کہوں گا کہ دے دیں تو آپ کہیں گے سی لاکھ ہے اب وہ انویسٹر پھر آپیں بولیں گے کہ سستی چیز نکالیں وارے کی چیز نکال کے دیں سستی چیز نکال کے دیں اب وہ ٹائم نہیں ہوتا وارے کی چیز نکالنے کا وارے کی چیز تو ابھی ہیں ٹائم ہے ابھی آپ وارے کی چیزیں خرید لیں سال ڈیٹھ سال بعد ہماری آنکھوں کے سامنے عثمان صاحب میری آنکھوں کے سامنے میں نے دیکھا ہے کہ یہ چیز مجھے پتا ہے کہ آج اس بندے کو اسی لاکھ کی اگر مل گئی ہے تو یہ تین چار مہینے کے بعد یا پانچ مہینے کے بعد جب مارکٹ اوپر جانی ہے یہی چیز اس بندے نے پچاس لاکھ روپے کمانے ہیں اسی لاکھ کے ساتھ اس بندے نے یا پانچ مہینے بعد ایون سال بعد بھی اسی لاکھ کے ساتھ اگر وہ پچاس لاکھ روپے کمانے تھا تو کیا سمجھتے آپ اچھی انویسٹمنٹ ہے اچھی انویسٹمنٹ ہے یہی میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ آج ٹائم ہے انویسٹمنٹ کرنے کا اور آج انویسٹمنٹ کرنی چاہیے اور مارکٹ میں اوپشنز آج مجود ہیں آج آپ جس طرح کی چیز انویسٹرز کو میں یہ کہتا ہوں کہ آج آپ جس طرح کی چیز میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں آج مارکٹ میں مجود ہے آج آپ اپنے پسند کی چیز چن کے لے سکتے ہیں اور مارکٹ کے ریٹوں سے سستی لے سکتے ہیں کل جب آپ چیز لینے جائیں گے پھر آپ کو options ہم بتائیں گے کہ یہ چیز مجھوڑ ہے اگر آپ نے لینی ہے تو لینے آج already مجھوڑ ہے market میں آج مارے پاس آپ آئیں آپ ایک چیز بتائیں گے ہم اسی کے آپ کو دس چیزیں بتا دیں گے کہ آپ اس چیز میں interested ہیں اس چیز میں یہ options پڑے ہوئے ہیں تو جب market اوپر جاتی ہے market جب اوپر جاتی ہے تیز ہوتی ہے market اس وقت جب investor آتا ہے تو اس وقت options کم ہوتے ہیں اس وقت بیچنے والا انتظار کر رہا ہوتا ہے دو لاکھ چار لاکھ روپے مجھے اور زیادہ مل جائے چیز بکری ہوتی ہے آپ نے دیکھا ہے ہمارے پاس flat تھے جو ہم نے پچانویں لاکھ ملئے تھے اور وہ کہاں تک گئے ایک پینتیس میں لوگوں سے منتے کروائی ہیں ہم نے تو سیل کیے وہ اور پھر وہ downfall چل رہا ہے بس ٹھیک ہے market لیکن یہ ہے کہ focus full رکھیں کہ اگر آپ کے پاس investment زیادہ ہے تو آپ commercial میں investment کریں اس میں آپ کو کبھی نقصان نہیں ہوگا وہ آپ کو flats ہیں دکانیں ہیں hall ہیں اس میں آپ کو income آتی رہی اگر downfall market کا چلتا رہے گا آپ کو income آتی رہی ایک آپ کو میں بات واقعہ سنا دیتا ہوں جو آپ نے starting میں کہا تھا کہ ہلابت market کے جو ہے وہ بڑے کمزور جا رہے ہیں تو آپ کو ایک واقعہ سنا دیتا ہوں کہ پچھلے دنوں کا یہ ابھی ایک واقعہ ہے تو وہ ہمارے دوست وزٹ کروانا تھا client آئے تو ان کو investor آئے تو ان کو وزٹ کروانے تھی property دکھانے تھی تو وہ دکھانے کے لئے گئے تو میں نے اس کو call کی میں نے بلایا میں نے کہا کہ آپ آئیں نا درہ property دکھانے ہی چابی لے کے آجیں تو وہ بندہ اپنے office میں بیٹھا ہوا تھا اتنی تیزی میں آیا کہ جب وہ آگے سیڑھیاں تھی تو جب وہ کھولنے لگا تو وہ ایسے کر کے گرہ چابی اس کے اندر چلے گی لاؤ ٹھیک ہے وہ اتنی تیزی یعنی لوگ ہم جس field سے ہمارا تعلق ہے اب تو انویسٹر آتا ہے تو ہم اس طرح سے ہمارے یہ حالات ہوتے ہیں کہ وہ لڑکا جب آیا وزر کروانے کے لئے دوست ہی تھا میرا تو جب وہ آیا اتنی تیزی میں تھا میں نے کہا آپ نے لیٹ کر دیا کہتا کچھ نہیں ابھی کھولتا تو اس کو ایسے ٹھوڑا لگا تو ایسے اس نے چاہ بھی ڈالی تو وہ اچھا ویلوگ کے اندر چلے گی ڈریکٹ ڈریکٹ کھل گیا وہ تو یہ حالات ہے ہم تو چاہتے ہیں کہ انویسٹر آئے ہمیں اس سے بھی زیادہ خوشی ہوگی ٹھیک ہے تو یہ صورتحال ہے بہرحال مارکٹ کی بہت بہت شکریہ اتشام صاحب آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہمیں بہت اچھی باتیں آپ نے بتائی ہیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے تو ویورز ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اور اس کے علاوہ اگر آپ کو آج کے ہمارا یہ اپیسوڈ پسند آئیے تو چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پہ کلک کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو